کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جہاں پر پیٹرول کی قیمت صرف ڈیلڈ روپے پرتی لٹر ہے ایک ایسا راجہ تھا جو داڑی بڑھانے پر ٹیکس لگاتا تھا یا ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر گروتو آکشن بول کام نہیں کرتا نہیں نا تو ایسے ہی امیزنگ فیکٹ جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا فیکٹ نومر ٹین آپ گروتو آکشن بول کو تو جانتے ہی ہوں گے جی ہاں یہ وہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم پرتوی پر چل پاتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایسی کئی جگہ ہے جہاں پر یہاں بل کام نہیں کرتا ان میں سے ایک ہے میسٹری سپورٹ جو کی موجود ہے کیلیفورنیا کے سانتا کروز میں اس رہسے میں ایک شیطر کے بھیتر آپ کو یہاں دیکھ کر آشتر ہوگا کہ واسطہ میں یہاں پر گروتو آکشن کے نیم کام نہیں کرتے ہیں یہاں لوگوں کو جکی اوشتیتے میں چلتے دیکھا جاتا ہے اور چیزیں اوپر کی اور لڑکتی ہوئی لگتی ہیں اس بات پر اگر آپ کو وشواس نہیں ہو رہا تو آپ کو ایک باری ہاتھ ضرور جانا چاہیے فیکٹ نمبر نائن آپ کئی شادیوں میں گئے ہوں گے اور وہاں پر آپ نے دلن کا ڈریس تو دیکھا ہی ہوگا لیکن آپ نے کبھی اتنا بڑا ڈریس دیکھا ہے نہیں نا اسے بنایا گیا ہے رومانیا کے ویڈنگ سلون تورا جسے دنیا کے سب سے لمبے ڈریس کے طور پر گینیز بوک کا ورڈ ریکالز میں بھی درچ کیا گیا ہے اس کی لمبائی ایک پوائنٹ پچاسی مائلز ہے اور اسے بنا تیوک اٹرہ سو سکتاون سلائے کی سویاں اور دیڑھ سو سپول دھاگے کا اپیوک کیا گیا تھا جس میں سو دن لگے تھے فیکٹ نمبر ایٹ زیادہ تا لوگ بیرڈ یا تو سٹائلیس دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں یا پھر اسے دھاروی کارنوں سے بھی رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر اسی دھاروی کو بڑھانے پر ٹیکس رکھا جائے تو آپ کیا کریں گے جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا سولہ ویشت اپدی میں جب انگلند کے راجہ ہیندری نے دھاروی رکھنے والے سبھی لوگوں کے لیے ایک ٹیکس رکھا تھا حالانکہ وہاں خودرہ دھاروی رکھنے کے شوکین تھے فیکٹ نمبر سیون اس دنیا میں شاید ایسی کوئی مہلہ ہوں گی جو ماں بننے کا سکھ نہیں لینا چاہیں گی ایسے ہی روس کی کرشتینا ایک تیس ورشیہ کروڑ پتی ہے جو کی ایک سروجیٹ مہدر ہے اور بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا بن نہیں کر سکتی ہے اس کے پہلے سے ہی گیارہ بچے ہے اور ابھی رکھنے کی کوئی یوجنا نہیں ہے واسطہ میں اس کے سو سے ادھک بچے ہونے کے سپنے بھی ہیں انہیں پرتیک دس بچوں کے لیے سروجیسی پر آٹھ ہزار یوروز بھی خرچ کرنے پڑے ہیں فیکٹ نمبر سکس انٹاکٹیکہ مہادیوپ کے بارے میں تو سبھی نے سنائی ہوگا لیکن آپ میں سے شاید ہی کوئی وہاں پر گیا ہوگا یہاں پر دنیا کا 90% سے ادھک برف پائے جاتا ہے جو کی فریش آٹر کے طور پر بھی موجود ہے یہ سائز وہ یوروپ سے بڑا ہے اور آسٹریلیا سے دھگنا ہے انٹاکٹیکہ میں لگ بک کبھی بارش نہیں ہوتی ہے واسطہ میں یہاں اتنا سوکا ہے کہ یہاں ادھکارک طور پر ریگستان کے روپ میں ورگ اکھلتے ہیں اور ساتھ مہادیوپ میں سے سب سے سوکا ہے فیکٹ نمبر فائیو لیموزین نام تو آپ نے سنائی ہوگا جی ہاں یہ وہی کار ہے جسے دنیا کے سب سے لمبی کار کے طور پر جانا جاتا ہے اسے کیلیفورنیا کے کار گروہ جائے اوہر برگ کے دورہ بنایا گیا ہے جو کی سو میلٹر لمبی ایک لگجریز کار ہے اس میں کئی ویششتہ آئے ہیں جیسے ڈائیوینگ بورڈ کے ساتھ کمنٹ بکس میں بتائیے کہ آپ میں سے کون کون یہ گاڑی لینا چاہے گا فیکٹ نمبر فور آپ میں سے کئی لوگ ہرے موٹی پہننے کے شوقین ہوں گے لیکن شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ اسے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے دراصل مٹے پانے کے موٹی بنانے میں ایک سے چھ سال لگ سکتے ہیں جبکہ کھارے پانے میں پاس سے بیس سال لگ سکتے ہیں جتنا آدھیک سموئے تک موٹی شیل میں رہتا ہے اتنا آدھیک نیک بنتا ہے اور موٹی جتنا بڑا ہوتا ہے یہ زیادہ تر گلف آف کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے پرتی کیرٹ ملتا ہے فیکٹ نمبر تری دوستو آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اینیمیٹڈ مویز دیکھنا پسند ہیں کیونکہ اسے دیکھتے وقت ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے یہاں پر فیکٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلی اینیمیٹڈ موی بنی تھی 1937 میں جس کا نام تھا سنو وائٹ اینڈی سیون ڈوابز جسے ورلڈ ڈیزنی کے دورہ بنایا گیا تھا یہاں تیرہ سی منٹ کی موی تھی جسے بناتے وقت ڈیرڑ ملین ڈالر کا کرچہ آیا تھا تب سے لے کر آج تک ورلڈ ڈیزنی پروڈکشن ستاون اینیمیٹڈ مویز بنا چکا ہے فیکٹ نمبر ٹو آپ میں سے کئی لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ایک کار بنا نیمی کیا ہی پارٹس لگتے ہوں گے لیکن یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسے بناتے وقت ہزار یا دو ہزار نہیں بلکہ تیس ہزار پارٹس لگتے ہیں یدی آپ چھوٹے سے سکرو کی بھی گنتی کریں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کو ضرورت آبا دیجئے تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو چھوٹ نہ سکے فیکٹ نمبر ون پیٹرل کا نام سنتے ہی آپ میں سے کئی لوگوں کو گصہ آتا ہوگا اور یہ گصہ آنا جائز بھی ہے کیونکہ پیٹرل کے دام بڑھتے بڑھتے آج سو روپے پرتی لیٹر تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس دنیا میں ایسے کئی دہشتے جہاں پر پیٹرل کے دام ایک چاکلیٹ کی قیمت کے برابر ہیں ان میں سے ایک ہے وینیزویلا یہاں ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے اور یہاں پیٹرل کے دام صرف ڈیٹ روپے پرتی لیٹر ہے ایسا اس لئے کیونکہ اس کے پاس دنیا میں سب سے بڑا تیل بھنڈا رہے اور یہاں تیل لوگوں کے لئے ہیں اس لئے وینیزویلا کو دنیا میں سب سے سستیف تیل پرائز کے لئے جانا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا بھی مد بھولنا ایسے ہی دمدار فیکٹس کے ساتھ ہم آپ کو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت